سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال کیا گیا زکاة کس پر فرض ہے اور کس طرح دینی چاہیے تو یاد رکھئے مال تجارت یعنی جو چیز بیچنے کے لئے آپ نے لی ہے اس پر زکاة ہے اگر صرف چاندی ہے تو ساڑھے باون تولے چاندی صرف سونا ہے تو ساڑھے سات تولے سونا اگر مکس ہیں تو پھر اعتبار کیا جائے گا ساڑھے باون تولے چاندی کی رقم کا تو وہ بندہ صاحب انصاب ہوا اس پر سال گزر گیا سال بعد جتنی اماؤنٹ اس کے پاس موجود ہوگی سونا چاندی پرائز بانڈ پیسے نقدی کی صورت میں یا مال تجارت دکان میں مال پڑا ہے یا جو پلات بیچنے کے لئے رہ رکھے ہیں ان سب کی اماؤنٹ جمع کر کے جو کرز بندے کے ذمہ ہے اس کو اس میں سے منحہ کر دیا جائے بہتر یہ ہے کہ جو کرزہ بندے نے لینا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیا جائے مثال کے طور پر سونا چاندی پرائز بانڈ و دیگر جو مال تجارت ہے اس کی اماؤنٹ جمع کر لو جو لوگوں سے پیسے لینے ہیں وہ بھی جمع کر لیے جائیں پھر آخر پر جو پیسے دینے ہیں وہ نکال دیے جائیں ٹھیک ہے تو جو اماؤنٹ باقی بچے گی اس کا چالیسوں حصہ زکاة ہے پھر آخر پر آخر